شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور ناحترم کرنے والا ہیں اسلام علیکم نیو بہر علی آج بات کرنے والے ہیں اونٹ کی تقلیق اور جدید سینس قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد ہیں کہ کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا اس بات سے پتا چلتا ہے اونٹ کی پیداش میں کوئی اللہ کی حکمت پوشیدار اگر اونٹ کی زہری تقلیق پر گوھر کیا جائیں تو اونٹ کی کوہان ایک منفرد چیز ہے اور بعض اونٹ دو کوہان والے ہوتے ہیں اونٹ کو سہرہ کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس کی بوجھ اٹھانے کی طاقت ہاتھی اور گھوڑے سے بھی زیادہ ہیں جسمانی لیہاز سے وزن اٹھانے میں کوئی دوسرا جانور اونٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہاتھی زیادہ سے زیادہ 580 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے اور گھوڑا صرف 60 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے جبکہ اونٹ ہزار کلو گرام تک وزن آسانی سے اٹھا سکتا ہے آخر اونٹ کی تقلیق میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے اونٹ کو اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لئے پیدا کیا ہے ایک چھوڑا بچہ بھی اونٹ کی مہر پکھڑ کر اسے کہیں بھی لے جا سکتا ہے اونٹ ایک وقت میں ایک سو لیٹر سے زیادہ پانی پی لیتا ہے یہ پانی کا ذکیرہ کر لیتا ہے اور تبتے ہوئے ریگستان میں مسرسل سات دن تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے اونٹ ریگستان کی آندھی میں بھی چل سکتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک جیلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریت کے ذرات آنکھوں میں نہیں جاتے اور اونٹ آسانی سے دیکھ سکتا ہے اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے اونٹ کی پیداش پر گوھر و فکر کرنے کا حکم دیا ہے موسیقی 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 موسیقی